بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سننے جو لوگ جمعات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے وہ بھی سن لیں جمعات کو ہم بستری کرنے کے کیا فیدے ہیں جمعات کو ہم بستری نہ کرنے کا کیا نقصان ہے جمرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے اور اس کا ثواب کیا ہے حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی غرض سے سونا کیسا ہے اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی نیت کے بغیر سو جانا کیسا ہے ناظرین یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی شوہر کو ہم بستری کے لئے مناسب وقت منتخب کر لینا چاہیے اس لئے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے لہٰذا اگر مر تو اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا اطبع کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں اعتدال سے کام لینا چاہیے اور اعتدال یعنی میانہ روی یہ ہے کہ ہفتے میں یہ کام دو مرتبہ کیا جائے ہاں خصوصی حالات یا طبعی اتار چڑھوں کے اعتبار سے انسان اس میں کمی یا زیادتی بھی کر سکتا ہے لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے عقل کمزور ہو جاتی ہے اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریا عید کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا ہم بستری بارہ مہینوں کے تمام اوقات و ایام میں جائز ہے اور دن اور رات میں ہر وقت اجازت دی ہے سوائے اس کے کہ مرد عورت روزے دار ہوں یا عورت حیز یا نفاظ کی حالت میں ہو ابو دعود اور نیسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بیوی کو غسل پر مجبور کرے یعنی بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل کرنے پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لئے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور امام کی بات کو غور سے سنے اور لقب بات نہ کرے تو اسے ہر قدم اٹھانے پر ایک سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے محترم ناظرین حدیث شریف میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بسری کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اور تو کو تو سواب ہے لیکن مردوں کو کیا سواب ہے حالانکہ یہ حیاء کا مسئلہ ہے لیکن میں اسلام اور حضیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں دس نیکیہ لکھ دیتے ہیں اور شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بسری کرتا ہے تو وہ دنیا ومافیہ سے افضل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک کترہ اس کے جسم سے گرتا ہے اور اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ان کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیہ عطا فرماتے ہیں اور اس کے نام آمال میں نیکیہ لکھتے ہیں اور اس کے بالوں کے برابر اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو وہ دنیا ومافیہ سے افضل ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی بیوی سے ہم بسری کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں تو یہ ہم بسری کرنے کی فضیلت ہے شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا میں نے اسے بخش دیا جو خامد ہم بسری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی حیث سے ہو یا ہم بسری کی غرض نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سو کر رات گزارو اس لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو گے تو اسے حمد ملے گی اسے خوشی حاصل ہوگی جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سویں کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے اب بات کرتے ہیں کہ ہم بسری کا وقت کون سے بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے دیکھئے ہم بسری کی کتنی بڑی فضیلت ہے سنت یہ ہے کہ ہم بسری جمعہ کی شب یا جمعہ کی دن کرنی چاہیے اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ صدقہ کیا اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سینگ دار مینڈے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرگی کے برابر صواب ملتا ہے اس کے بعد والے کو مرگی اس کے بعد والے کو انڈے کے برابر صواب ملتا ہے پھر جب امام خطبہ کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب انسان اپنے بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی ہم بسری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بے پناہ نیکی عطا فرماتے ہیں اسی لئے جمعہ رات کی رات بھی ہم بسری کرنے کو افضل کہا گیا ہے کہ کل یعنی وہ جمعہ والے دن غسل کر کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو وہ تمام ثواب سے مستفید ہو جائے گا اسی لئے جمعہ رات کی رات کو ہم بسری کرنا افضل ہے اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ ہم بسری رات کے کس حصے میں کی جائے فقہہ اکرام نے تحریر فرمایا ہے کہ ہم بسری رات کے تیسرے حصے میں کی جائے جب آپ تیسرے حصے میں ہم بسری کر لیں تو اتنا وقت آپ کے پاس ہو کہ آپ کو آرام کا وقت مل جائے کیونکہ دن میں آپ کام محنت مشقت کر کے آتے ہیں تو آپ رات کے دو حصے آرام کر لیں اور رات کے تیسرے حصے میں ہم بسری کریں اور کچھ دیر آرام کریں تاکہ آپ کو کمزوری محسوس نہ ہو ہم بسری کرتے وقت اس بات کا خیار رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی شیر خار بچہ بھی نہ ہو کیونکہ اگر آپ کے پاس شیر خار بچہ ہوگا تو ہم بسری میں مزہ نہیں آئے گا اور آپ بہتر طریقے سے سکون حاصل نہیں کر سکیں گے ہاں اگر بچہ گہری نیند میں سویا ہوا ہے تو پھر کوئی مزایقہ نہیں مہینے کی کن کن تاریخوں میں ہم بسری نہیں کرنی چاہیے آپ کسی بھی دن کسی بھی وقت میں ہم بسری کر سکتے ہیں لیکن فقہائی کرام فرماتے ہیں کہ ہم بسری دن میں نہ کریں رات میں کریں کیونکہ رات کا وقت ہم بسری کے لئے افضل ہے دن میں ہم بسری کرنا کوئی منع نہیں مگر رات میں زیادہ بہتر ہے تو فقہائی کرام فرماتے ہیں کہ مہینے کی پہلی تاریخ پندرہی تاریخ اور آخری تاریخ میں ہم بسری نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہائی کرام لکھتے ہیں کہ ان تین دنوں میں یعنی ان تین تاریخوں میں شیعتین زمین پر زیادہ پھیلے ہوتے ہیں اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے ان تین راتوں میں ہم بسری نہ کریں اس لئے کہ اگر وہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم بسری کے درمیان شیطان بھی داخل ہو جائے لہذا شیطان کے زیادہ پھیلنے کی وجہ سے ان تین دنوں میں اور تین راتوں میں ہم بسری نہ کرنا افضل ہے اگر کریں گے تو نجائز اور حرام نہیں ہے جمعہ کی شب کو ہم بسری کرنے کو مصطحب قرار دیا گیا ہے ہمارے سارے مرد ہم بسری کرنے کے بعد فوراں اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اس بارے میں فقہہ اکرام لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بسری کر کے فوراں الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کے ذہن میں تشویش پیدا ہوتی ہے اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے درد پیدا ہو جاتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب نکلا اور یہ مجھ سے الگ ہو گیا یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتے ہیں اس لیے فقہہ اکرام لکھتے ہیں جب آپ ہم بسری کر کے فارغ ہو جائیں تو اپنی بیوی کے فارغ ہونے تک بسر پر لیٹے رہیں آپ اسے گلے سے لگائے رکھیں تاکہ آپ کی بیوی کو بھی سکون حاصل ہو جائے اس کے ذہن میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو آپ اس سے سکون حاصل کریں اور وہ آپ سے سکون حاصل کریں جمعہ رات کی رات میں ہم بسری کرنا افضل ہے اور مہینے کی پہلی تاریخ پندروی تاریخ آخری تاریخ کو ہم بسری نہ کریں تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی ان تاریخوں میں ہم بسری کر لے تو یہ نجائز اور حرام نہیں احتیاطا شیعتین سے بچنے کے لیے ان تاریخوں میں ہم بسری کرنے سے منع فرمایا گیا ہے